سٹوڈنٹس ہم بات کریں گے الیکٹرو کیمیکل سیریز کی ہم دیکھ لیتے ہیں الیکٹرو کیمیکل سیریز ہمارے پاس کیا ہوتی ہے سیریز مطلب ایک ہم چیز کو ایک لسٹ سی بنا جاتے ہیں ارینج کر لیتے ہیں اس کو ورٹیکلی یا ہوریسونٹلی جس طرح بھی لکھے جائیں لیکن یہ ہے کہ ایک سیریز ہمارے پاس آ جاتی ہے یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس ایک لسٹ آ جائے گی اور اس میں ہمارے پاس جو اور اس میں مائٹلز پی ہوں گے اس میں اینائنز پی ہوں گے کیتائنز پی ہوں گے ان کو دیکھیں گے اس طرح سے آرینج کرتے ہیں کہ وہ اپنے ایک آرڈر میں آ جاتے ہیں یا تو انکریز آرڈر آ جاتا ہے ان کا الیکٹرو کیا یا انکریز آرڈگ آرڈر آ جاتا ہے اور وہ آرڈر ہم نے کس طرح سے معلوم کیا وہ ہوتا ہے وہ ہم نے معلوم کیا وہ ہوتا ہے کمپیر کر کے کسے سٹریڈڈ ہائیڈروجین遊戲 کی sweet یہاں پہ یہ بہت لانگ لسٹ ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے تو اس کو ہم تھوڑا تھوڑا کر کے دیکھیں گے یہ جس طرح سے ہمارے پاس لسٹ آگئی تو اس میں کیا ہے کہ یہاں پہ سٹارٹ کہاں سے ہو رہی ہے فلورین سے ہو رہی ہے اب دیکھیں فلورین کے ایک ایٹم نے کیا 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 ہے گیشیس ایٹم نے اس نے جس طرح یہاں پہ تھوڑی سی مستیک بھی ہے بلکہ ہم اس کو دیکھیں گے ڈائی اٹومک فلورین نے دو الیکٹرونز گین کیے ہوئے ہیں اور اس کے بعد اس نے کیا بنایا ہوئے دو فلورائٹ آئنس بنائے ہوئے ٹھیک ہے تو یہ جو ہمارے پاس یہاں ہے اس کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکٹروڈ پوٹینشل یہاں پہ اس کا کیا آ رہا ہے سٹینڈرڈ الیکٹروڈ پوٹینشل یہاں پر کیا دیئے ہوئے ہیں یہاں دیئے ہوئے ہیں سٹینڈرڈ الیکٹروڈ پوٹینشل ٹھیک ہے اس کو ہم نے اس طرح کر کے لگ دیا ٹھیک ہے اس سٹینڈرڈ ای الیکٹروڈ پوٹینشل ٹھیک ہے پھر یہاں پر ہمارے پاس کیا ہے یہ دیکھیں یہ elements ہیں different elements یہاں پر given ہیں اور ان کو ہم دیکھ رہے ہیں جن سب کی کیا دکھائی ہوئے ہیں اب دیکھیں سب الیکٹرونز گین کر رہے ہیں اس نے الیکٹرون گین کیا الیکٹرون گین کیا گین کر رہے ہیں گین کر رہے ہیں الیکٹرونز گین کیا جا رہے ہیں دیکھیں سب یہاں پر پوری لسٹ بھی اگر ہم اس کو ایک دفعہ اس کا ویو لے لیں تو دیکھیں سب الیکٹرونز گین کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہم نے ریاکشنز دکھائیں کہ جب ہم الیکٹرو کیمیکل ریاکشنز دیکھیں ان کے تو ان کے اگر possibility ہوگی electrons gain کریں تو hydrogen کے مقابلے میں ان کی کیا property ہوتی ہے کہ یہ gain کرتے ہیں یا lose کرتے ہیں اچھا یہاں پر اگر ہم ساتھ کے ساتھ ہی کیا کریں کہ hydrogen کو یہاں پر locate کر لیں تو hydrogen ہمارے پاس کہاں آ رہی ہے یہ دیکھیں zero potential کے ساتھ یہ ہمارے پاس hydrogen آ رہی ہے انسپیکٹ ہم اس کو کیا کرتے ہیں ہم اس کو red سے show کر دیتے ہیں یا کہ اس کو isolate کر دیتے ہیں کہ اس کے according ہم نے لیا ہوئے یہ ہمارے پاس یہاں پر یہ کیا آ رہی ہے یہ ہمارے پاس hydrogen کی line آ رہی ہے اور یہ ہمارے پاس کیا ہے standard hydrogen electrode سے جو ہم نے اس کو zero کیا ہوئے یہ zero volts آ رہی ہے اور اس کے recording ہم نے جب لیا ہے یہاں پر تو ہم دیکھ رہی ہیں کہ ہمارے پاس جو اس کے اوپر موجود ہیں وہ سارے positive values رکھتے ہیں zero سے اوپر جتنی بھی values ہوں گے جن کی جتنی بھی values ہوں گے وہ کیا ہوں گی positive values ہوں گی تو یہ positive values آ رہی ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ down the group یعنی کہ اس down the series جاتے ہوئے ہم کیا دیکھ رہے ہیں اس کو کیسے arrange کیا ہوئے ہم نے اس کو decreasing order میں arrange کیا decreasing order of electrode potential ٹھیک ہے standard electrode potential آج اس standard کو ورڈ ہم نے یہاں پر use کیا ہوئے ہم یہاں پر mention کریں گے کہ ہم کس کی بات کر رہے ہیں ہم standard electrode potential کی بات کر رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ جو standard ہے standard کا مطلب آ جاتا ہے کہ ہمارے پاس یہاں پر temperature ہے وہ 25 degree Celsius یعنی کہ 298 kelvins ہے ٹھیک ہے اور ایٹمسفیر سوری پریشر جو ہے وہ ایٹمسفیرک پریشر ہے اور یہاں پر جو ہمارے پاس آ جاتے ہیں ون مولر سولوشن آ جاتے ہیں ٹھیک ہے یعنی ان کے آئینز ان کے آئینز ان کے آئینز ان کے آئینز مولاریٹی ہے ون مولر ہے اور ہمارے پاس ٹیمپریچر 25 degree Celsius اور پریشر ون ایٹمسفیرک پریشر ہے یعنی کہ جو standard electrode ہم فکس کر دیتے ہیں لیکن جو electrode potential ہمارے پاس کس پر ڈیپنڈنٹ ہوتا ہے وہ کنسنٹریشن پر پریشر پر اور ٹیمپریچر پر ڈیپنڈنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں ہم نے بات کی تھی کہ سارے کسارے ہم نے اس طرح سے ارینج کیا کہ یہ electrons گین کر رہے ہوں یعنی کہ ان کی ریڈاکشن ہو رہی ہو تو یہ بسیقی لی ایلیمنٹ کا کتنا پوٹنشل ہے کتنا پوٹنشل ہے کہ وہ ریڈیوز ہو سکے ٹھیک ہے الیکٹرو کیمیکل جب یہ رییکشنز دیں اس میں ریڈیوز ہو سکے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں فلورین کے اگر ہم بات کریں تو 2.87 کے ساتھ اس کی بہت زیادہ پوٹنشل ہے کہ یہ ریڈیوز ہو سکے اور آج سا آج سا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس کو بات کر رہے ہیں اسی طرح ہم آگے بات کریں گے اس کی گولڈ آجاتا ہے پہ کلورین بھی گون ہے ہمیں اوکسیجن گون ہے تو ان کی ہم مین کی بات کریں تو ہم اس طرح دیکھ رہے ہیں واقعی ہمارے پاس کچھ کمپلیکس بھی آرہے ہیں اسے ڈائیکرو میٹ آرہے ہیں ٹھیک ہے تو ان کی اگر ہم بات نہ کریں سمپل ونس کی بات کریں تو ہمارے پاس کیا اور داؤن سیریز ہم ان کو دیکھتے کہ یہ ڈیکریزنگ آرہ میں گون ہے اور فائنیلی ہمارے پاس پوزیٹیو ویلیو سے زیرو پہ آتا ہے اور زیرو سے ہم دیکھنے کہ فردہ نیچے جائیں تو ہمارے پاس نیگٹیو ویلیو انکریز کرنا شروع کر دیتی ہیں ٹھیک ہے جس طرح لیدیم کی ہم دیکھنے کہ داؤن سیریز جائیں تو نیگٹیو 3.05 وولٹ ہمارے پاس اس کی ویلیو آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں سے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ یہ سارے ہم نے ریڈکشن کے پرسپیکٹیو سے دیا ہوئے تو ہمیں یہ پتہ جلتا ہے کہ جو سب سے اوپر دیا ہوا ہے اس کا سب سے زیادہ کیونکہ وہ پوزیٹیو میں ویلیو ہے اس لئے اس کا ریڈکشن پوٹینشل سب سے زیادہ ہے یعنی فلورین کا سب سے زیادہ پوٹینشل ہے کہ وہ ریڈیوز ہو ٹھیک ہے یعنی اگر ہم سٹینڈڈ ہائیروژن الیکٹروڈ کو ایک طرف ہم کیا رکھیں اس ایچ ای رکھیں ٹھیک ہے اور دوسری طرف ہم جو سیل رکھیں اس کے اندر کیا ہو ہمارے پاس فلورائیڈ آئینز ہو اور ہمارے پاس جو الیکٹروڈ ہو وہ فلورین کو ریپریزنٹ کر رہا ہو ٹھیک ہے وہ فلورین الیمنٹ کا ہم اس طرح سے کرنا ہو تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اس کا وولٹ میٹر پہ لیں گے تو ہمارے پاس جو ویلیو آئے گی یا ہم جو یہ ایس ایچ ای کے مقابلے میں دیکھیں گے تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو فلورائیڈ والا جو فلورائیڈ آئینز ہیں وہ کیا ہوتا ہے وہ ہمارے پاس آتے ہیں سولوشن میں حصے فلورین گیس کی ریڈکشن سے ٹھیک ہے اور جو ایس ایچ ای ہے وہ انسٹیڈ آف ایس ایچ ای انسٹیڈ آف ایکٹنگ ایس کیتھوڈ وہ اینوڈ کے طور پر بیہیو کرتا ہے ٹھیک ہے چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریڈکشن پوٹینشل کس کا زیادہ ہے فلورین کا زیادہ ہے ٹھیک ہے نا پھر ہم ڈاون دیکھو سیریز انکریز کرتا ہے مطلب کہ اگر یہاں پر دیکھیں تو بیسیکلی جو نیگیٹیو ویلوز دی ہوئی یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ نیگیٹیو ہے کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ یہ والے جو ہیں وہ پریفر کرتے ہیں کہ وہ کیا کریں یہ کیا کریں یہ اکسیڈائز ہونا پریفر کرتے ہیں ٹھیک ہے اکسیڈیشن ہم یہاں پر لکھ بھی سکتے ہیں کہ اکسیڈیشن اس پریفر ٹھیک ہے یہ پریفر کرتے ہیں کہ کیا کریں اکسیڈیشن شو کریں رادر کہ یہ ریڈکشن شو کریں ٹھیک ہے جس طرح ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ ہمارے پاس لیڈیم ہے اب لیڈیم آئینز جو ہے یہاں پر الیکٹرونز گین تو کر رہے ہیں لیڈیم کا میٹل ایٹم بنانے کے لیے ٹھیک ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں نیگیٹیو میں ہے کیونکہ لیڈیم ہمیں پتا ہے میٹل ہے اور یہ کیا کرتا ہے لیڈیم کا جو میٹل ایٹمز ہیں وہ پریفر کرتے ہیں کہ وہ کیا کریں کہ وہ الیکٹرون لوس کریں تو ہمارے پاس لیڈیم آئینز آ چاہتے ہیں اور الیکٹرون لوس ہونا بزن کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم ہائیڈروجن سے مقابلہ کریں یعنی کہ اگر ہمارے پاس جس طرح سے یہی سے مثال لے لیں گے ہم کس کی بات کر لیتے ہیں اب یہ زنگ ہمارے پاس یہاں موجود ہے یہ رض زنگ ٹھیک ہے اس کو ہم نے یہاں سے ہائی لائٹ کر دیا اب یہ زنگ کو دیکھیں ہم نے زنگ کی بات کی تھی جب ہم نے ہم نے جب میجرمنٹ کی تھی تو ہم نے زنگ کی بات کی تھی کہ اگر ہمارے پاس ایک بیکر میں یا ایک کنٹینر میں زنگ کا الیکٹروڈ ڈپٹ ہے کس میں زنگ کے آئینز میں ٹھیک ہے اور یہاں یہ زنگ ہے تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ زنگ کیا کرتا ہے زنگ پریفر کرتا ہے کہ ہائی لائٹ کروڈ کے الیکٹروڈ کے مقابلے میں زنگ پریفر کرتا ہے کہ وہ اوکسیڈیشن شو کرے ٹھیک ہے اور زنگ چاہتا ہے وہ کیا کرتا ہے ساری جو جو ایس ایچ ای ہے وہ ہائی لائٹ کرتا ہے بیکرز وہ الیکٹرونز گین کر رہا ہوتا ہے جیسا کہ یہاں پہ ہم نے منشن کیا ہے یہی ریکشن ہو رہا ہوتا ہے لیکن زنگ کا اوپوزٹ ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ زنگ بیسکلی چاہتا ہے کہ وہ اوکسیڈیشن شو کرے تو نیگٹیو ویلیوز کیونکہ ریڈکشن پوٹینشل کی نیگٹیو ویلیوز کیا شو کرتی ہیں کہ وہ چیز اوکسیڈائز ہونا پسند کرے گی ریڈکشن کا پوٹینشل نہیں ہوگا ٹھیک ہے اس کمپیرڈ ٹو ہائیڈروڈ ٹھیک ہے نا اس طرح سے ہم دیکھنے کہ لیڈیم جو ہے اس کے پاس سب سے زیادہ پوٹینشل ہے کہ وہ اوکسیڈائز ہونا پسند کرے گی ٹھیک ہے نا تو اسی طرح ہم یہ دیکھنے کہ یہ تو ہم نے ریڈکشن پوٹینشل کی پرسپیکٹیو سے شو کی ہے اگر ہم اسی کو اوپوزٹ لکھ دیں کیونکہ سم ٹائمز ہم لوگ کو کچھ بکس میں اگر ریفرنس بکس بغیرہ ہم دیکھیں تو ان میں ہمیں کچھ بکس میں ایسا بھی ملتا ہے کہ ہمیں یہ اوپوزٹ کیس لکھا ہوتا ہے یعنی ہم دیکھ رہے ہوتا ہے کہ یہ جو ایرو ہے یہ اس طرح سے لگانے کے بجائے انہوں نے اس طرح لگائے ہوں گے ٹھیک ہے یعنی کہ وہ اس میں کیا لکھا ہوگا اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں اس میں ہمارے پاس سیریز ہوگی وہ کچھ اس طرح سے ہوگی کہ وہ سٹارٹ یہاں سے ہو رہے ہوگی ٹاپ پہ انہوں نے لکھا ہوگا کہ ٹو فلورائیڈ آئنز جو ہیں وہ ٹو الیکٹرونز لوس کر رہے ہیں اور ساتھ میں کیا بنا رہے ہیں فلورین گیس بنا رہے ہیں اور بالکل بوٹم پہ جا کے کیا لکھا ہوگا کہ ہمارے پاس لیتیم جو ہے یہ ہمارے پاس کیا کر رہے ہیں لیتیم کا میٹل کا ایٹم موجود ہے اور یہ ہمارے پاس ایک الیکٹرون ریلیز کر رہا ہے اور کیا بنا رہے ہیں لیتیم کا آئین بنا رہے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے لکھے ہوں گے تو وہ ہمارے پاس کیا آ جائے گی وہ ہمارے پاس دیکھیں یہ اکسیڈیشن کا پروسس ہے یعنی یہ لوس آف الیکٹرون ٹھیک ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا اکسیڈیشن پوٹنشل آ جائے گا ٹھیک ہے اور یہ اکسیڈیشن پوٹنشل ہوتا ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہوتا ہے کہ اکسیڈیشن ہونے کا کتنا پوٹنشل ہے ایسے میں ویلیوز ہمارے پاس وہ ہی ہوں گی ویلیوز وہ ہی آتی ہیں یعنی کہ اگر ہم فلورین والے کی دیکھیں تو ہمارے پاس 2.87 ہی آئے گی لیکن مائنس سائن کے ساتھ آئے گی ٹھیک ہے تو یہ مائنس 2.87 وولٹس آ جائے گی ٹھیک ہے اگر ہم اوکسیڈیشن پوٹنشل لیتے تو یہ ہمارے پاس کیا جاتی پوزیٹیو 3.05 وولٹس آ جاتی ٹھیک ہے تو وہ اوکسیڈیشن پوٹنشل ہوتا تو یہاں پر ہم نے الیکٹرو کیمیکل سیریز کو دسکس کیا اور اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ الیکٹرو کیمیکل سیریز بسیقل ہمارے پاس لسٹ آف ایلیمنٹس آ جاتا ہے جن کو ہم نے انکریزنگ یا ڈیکریزنگ اوڈر آف دیر ریڈکشن پوٹنشل یا انکریزنگ اور ڈیکریزنگ اوڈر آف دیر انکریزنگ یا پھر ڈیکریزنگ اوڈر آف دیر اوکسیڈیشن پوٹنشل سے ارینج کیا ہوتا ہے اور ان کی ہم نے ویلیوز لکھی ہو ہوتی ہیں اور ان کی پوٹنشل کی ویلیوز لکھی ہو ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی کی ویلیوز جو ہوتی ہیں کس کے لحاظ سے دیوی ہوتی ہیں ہم نے سینڈڈ ہائیروژن الیکٹروڈ کے پوٹینشل کے لحاظ سے گون ہوتی ہیں